کپاس کے اندر اس ورس گلابی سنڈی نے کافی ایریا میں نقصان کیا ہے بہت سارے سفارمر ہیں جن کا پورا پورا جو کھیت ہے وہ خاتم ہو چکا انہیں مجبورن اپنی جو ہیرو یا پھر جو روٹا ویٹر ہے وہ اپنی کھیت کے اندر چلانا پڑا ہے لیکن میرے پاس بھی ایک اکڑ جو کوٹن ہے وہ لگی ہوئی ہے میرے اس کوٹن کے اندر آپ کو اگر آپ پان سو بول یا پھر ٹینڈے توڑ کر دیکھو اس میں سے ایک نہ آدھا جو ٹینڈہ ہے وہ گلابی سنڈی کا جو اٹیک کیا ہوئے وہ آپ کو ملے گا اس کے بیچے کارڈ کیا ہے وہ ہم جان لیتے ہیں مجھے ایکچولی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے پوچھے ایکچولی کارڈ کیا ہے اگر آپ کسانوں کی میں آپ کو تھوڑا سا مسیچویشن بتا جاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزی یوز کی ہے اگر آپ میں سے لگے کہ ہاں یہ طریقہ بیسٹ ہو سکتا ہے تو آپ کرپ اگر کے نیچے کومیٹ جرور کرنا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ایریہ کے اندر چار اور جو دان کی کھتی ہے وہ جیادہ ہوتی ہے اس ہی بیچ میرا ایک اکڑ ہے جو قریب بنا ہے اگر میں بات کرو چار اور تو 20-25-25 اپچاس پاس اکڑ تک میرے آس پاس یا نجدیک جو کوٹن ہے وہ نہیں لگی ہوئی ہے دو اکڑ لگی ہوئی ہے پڑوسی کے وہ پہلے ہی ملو پانی کے وجہ سے خراب ہو جو کہ اس کے بعد میں میرے ایریہ کے اندر میرے آس پاس کوئی بھی جو کوٹن ہے وہ نہیں لگی ہوئی چار اور دان کا ایریہ ہے نمبر دوسری سپرے میں نے چار سپرے جب بھی میں کوئی انسیکٹی سائیڈ کا سپرے کرتا ہوں جسے آپ نے بھی ڈیلی گیٹ کا ہے اداعما کی پلتورہ آتی ہے یا پھر پرفینافوس کا سپرے کیا ہے یا پھر جو لکڑڑ کے اندر ایمہ میکٹل آتی ہے اس کا سپرے کیا ہے میں نے اس دوا کے ساتھ میں اپنا چار سپرے میں جو بھی میں نے انسیکٹی سائیڈ کیا ہے اس سپرے کے ساتھ میں نے سات پاؤچ جو ہوتے ہیں ہمارے کلینک پلکس جو سیمپو ہے اس کے یوز گئے پرتی اکڑ کے ساب سے پھر دوسری سپرے میں میں نے کہا کہ جو ہماری ایجی آتی ہے کپڑے دونے والی اس کا استعمال کیا ہے چالیس عمل پرتی اکڑ کے ساب سے میں نے یہ جو چیار سپرے ہے وہ اپنے اس کھیت کے اندرے یوز گئے یہ جو سیمپو یا پھر جو ایجی کا طریقہ ہے وہ میرا خود کا نہیں ہے ہم نے جو ہمارے پرگٹسنگ ہے کروپ انویمز والے ہم دونوں نے بیٹھ کر کافی ٹائم تک ڈسکس کیا کہ اس چیز کی اس بیماری کے اوپر کیا ہم جو سمدھ آنا ہے وہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ پچھلی بار حسار والی سیڈ ایک فارمر نے یہ جو سیم طریقہ سیمپو والا وہ استعمال کیا تھا تو ان کے کھیت کے اندر بھی یہ جو سکیت ہے وہ ہلکی دکھائی دی تھی اس کے بعد میں یہ جو سکیت ہے وہ بلکل دکھائی نہیں تھی تو یہی طریقہ ہم نے اپنا کے دیکھا ویڈیا میں نے اس لئے پہلے نہیں بنائی ہو سکتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے وہ کامیہ بنو اب اس بات کے اوپر کوئی شوٹی نہیں ہے کہ یہ جو گلابی سنڈی کا اٹیک ہے وہ سیمپو کے وجہ سے نہیں ہوا ہے یا پھر چیار اور جو دان کی کھیتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو گلابی سنڈی کا اٹیک ہے وہ نہیں ہوا ہے لیکن آئے یہاں پر آپ کو میں سیمپو کا تھوڑا سا رول بتاتا ہے سیمپو کا کیا رول لیتا ہے دیکھئے جب بھی جو گلابی سنڈی میل اور فی میل ہے وہ آپس کے اندر میٹنگ کرتے ہیں تو میٹنگ کرنے کے لئے انہیں ایک سرفیس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں ہمارے بچوں کے لئے یہ جو ستان ہے وہ بلکل انکول ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم سیمپو یا پھر ای جی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتا کہ ایک ٹائپ کی خوشبو آتی ہے تو پھر وہ جو گند ہے اس سیمپو کی یا پھر ای جی کی وہ جو گلابی سنڈی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو سرفیس ایری ہے یا ہمارا جو ستان ہے وہ گلت ہے ہم نے گلت جو جگہیں وہ چونج کر لیا اس لئے وہ جو میٹنگ ہے وہ نہیں کر پاتے اسی وجہ سے ان کی جو سنکھیاں وہ آگے نہیں بڑھتی تھوڑے ماترہ کے اوپر وہ جو نقصان ہے وہ کر دیتی ہے یہ ایسا میرا ماننا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا جو طریقہ ہے وہ گلت ہو اگر کسی بھی فارمر کے پاس کچھ الگ سی یونک سی تکنیک ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ کے مادم سے شیئر ضرور کر سکتے ہیں دنیواد کی سانساتھی ہو